عمران خان ڈکٹیشن اپنے گھر میں دینا الیکشن کا فیصلہ ایوان کرے گا وزیر آزم چیئرمن تحریک انصاف کی جانب سے حکومت کو الیکشن کا اعلان کرنے کے لیے چھے دن کے الٹی میٹم دیا گیا ہے تاہم وزیر آزم شہباز شریف نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ الیکشن کب کرانے ہیں یہ فیصلہ ایوان کرے گا شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ عمران خان بھول میں نہ رہنا بات چیت کے دروازے کھلے ہیں لیکن اگر تم سمجھتے ہو کہ بلیک میل کر لوگے تو اپنے گھر میں ڈکٹیشن دینا اس ایوان کو ڈکٹیشن نہیں دے سکتے وزیر آزم شہباز شریف نے چیئرمن پی ٹی آئی کو دو ٹوک پیغام دے دیا قومی اسمبلی میں خطاب میں شہباز شریف نے کہا کہ جتھے کے سربراہ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری ڈکٹیشن نہیں چلے گی الیکشن کب کرانے ہیں یہ ایوان فیصلہ کرے گا اگر بات الیکشن کی ہے تو پارلیمان میں بات کرو ایک صوبہ وفاق پر حملہ کر دے کبھی آج تک ہوا میں نہ مانوں اور پھر بندوق اٹھا لوں سیاستدان ایسا نہیں کرتے جو اسلہ لاہور میں پکڑا گیا وہ اسلام آباد لائے جا رہا تھا شہباز شریف نے کہا کہ جتھے اسلام آباد لانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی کھلے عام کہا گیا ہر توڑ ڈی چوک پہنچوں گا کیا ہمیں فتنے کا راستہ روکنا ہے یا ملک کو تباہ ہوتے دیکھنا ہے عاصف زرداری فضل الرحمان اور دیگر اتحادیوں کو فیصلہ کرنا ہوگا وزیر آدم نے کہا کہ اگر بات الیکشن کی ہے تو پارلیمان میں بات کرو ہماری کوشش ہے کہ مسائل کو حل کریں اس حکومت کی میاد ایک سال دو مہینے ہیں مشکلات ہیں چیلنجز ہیں لیکن ہم ان کے حل کے لیے پوراسم ہیں ہم پاکستان کو عظیم بنانے کے لیے جان لڑا دیں گے انہوں نے کہا کہ بات چیت آلہ ذرفی کا اظہار اور سیاستدانوں کا آلہ ہتھیار ہے بات چیت کے لیے دروازیں کھلے ہیں میں کمیٹی بھی بنا سکتا ہوں خیال رہے کہ عمران خان نے پچیس وئی کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کیا تھا اور کہا تھا کہ الیکشن کا اعلان ہونے تک واپس نہیں جائیں گے تاہم نہ اسمبلی تحلیل ہوئی نہ انتخابات کا اعلان ہوا چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان اسلام آباد آئے اور چلے گئے جاتے جاتے چھے دن میں الیکشن کی تاریخ دینے اور اسمبلیہ تحلیل نہ کرنے کی صورت میں دوبارہ اسلام آباد آنے کی دھمکی دے گئے اور ایک بار پھر اسلام آباد میں بیس لاکھ لوگ لانے کا دعویٰ بھی کر دیا عمران خان نے کہا کہ اس بار کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے پور امن احتجاج پر کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے عمران خان نے اس سے پہلے بھی بیس لاکھ کا مجمع اسلام آباد لانے کا دعویٰ کیا تھا لیکن وہ چند ہزار لوگ بھی اسلام آباد نہیں لاسکے